آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے لگ بگ پانچ سو ٹینکس اتری گازہ کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی سینہ اب گازہ میں بڑے پیمانے پر ہماس کے آتنکوادی ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں لیٹس تصویریں اس یدھ کی ابھی دیکھئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں گازہ میں چار سو سے زیادہ لوگ اسرائیل کے ہوای حملوں میں مارے جا چکے ہیں اور اب اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں ہماس کے ڈپٹی چیف کے گھر کو بھی بم دھماکے میں اڑا کر دھوست کر دیا ہے وہ تصویریں بھی اس سمیں آپ کے سامنے ہیں یہ گازہ میں ہماس کے ڈپٹی چیف کا گھر ہے یہ گھر ہماس کے اسی ڈپٹی چیف کا تھا جو پچھلے دنوں لیبنان میں ہوئے آتنکوادیوں کے شکھر سممیلن میں شامل ہوا تھا اور اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی دیکھئے یہ تصویریں تو اب اسرائیل کی سینہ ہماس کے بڑے بڑے آتنکوادیوں کے گھروں کو ہماس کے تھکانوں کو چن چن کر اپنا نشانہ بنا رہی ہے اور آج اس یدھ کا پچیسوں دن ہے اور پچیس دن بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک اسرائیل ہماس کو جڑ سے نہیں مٹا پایا ہے ہماس کے آتنکوادیوں کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر پایا ہے اور اب تک اس یدھ میں دس ہزار لوگ ماری جا چکے ہیں دونوں طرف سے جن میں ساڑھے آٹھ ہزار لوگ گازہ کے ہیں اور ڈیڑھ ہزار لوگ اسرائیل کے ہیں سو پچیس دن ہوئے ہیں یدھ کو اور دس ہزار لوگ مارے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پردان منطری بینجمین نیتنیاہو نے آج گازہ میں سیز فائر لاغو کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے گازہ میں سیز فائر کیا یعنی اس یدھ کو روکا تو یہ ان کے لیے سرنڈر کرنے جیسا ہوگا اس لیے وہ سیز فائر بلکل نہیں کریں گے بلکہ وہ ہماس کے آتنکوادی ٹھکانوں پر ایسی کاروائی کرتے رہیں گے اور وہ یہ بات سنشت کریں گے کہ ہماس پوری طرح سے اس کے بعد سماپت ہو جائے تو دیکھیں یہاں بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے دیش اب اسرائیل سے ہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس یدھ کو روک دے سیز فائر کر لے اور اب شانتی کی بحالی ہو جائے لیکن اسرائیل اس دباؤ میں نہیں آ رہا ہے اور اسرائیل کے پردان منطری نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس یدھ کو تب تک نہیں روکیں گے جب تک کہ ہماس سماپنا ہو جائے اور وہ اس یدھ کے بیچ میں گھٹنے نہیں ٹکیں گے بڑا یدھ لڑا جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا خطرناک سب سے زیادہ خطرناک یدھ ہے اسے آپ ڈیجیٹل یدھ کہہ سکتے ہیں یدھ بھی آج کل دیکھئے دو ترقی سے لڑا جاتا ہے ایک تو یدھ کے میدان میں جہاں پر لوگوں کی موت ہوتی ہے ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے لیکن اب یدھ انفرمیشن وارفیر کے ذریعے بھی لڑا جاتا ہے ڈیجیٹل طریقوں سے بھی لڑا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی لڑا جاتا ہے امریکہ کا ایک مشہور آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے رو بلوکس آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کے پریواروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے بارے میں جانتے ہوں گے رو بلوکس نام کا یہ پلیٹ فارم ہے اور اس گیمنگ پلیٹ فارم پر ملیشیا کے ایک یوزر دوارہ ایک ایسی ورچول ریلی کا آئیوجن کیا گیا جو فلسطین کے مسلمانوں کے سمرتن میں بلائی گئی تھی اور اس میں الگ الگ یوزرز کے ورچول کریکٹرز نے اس ویڈیو گیم میں حصہ لیا اور ایک ریلی نکال کر فلسطین کے لوگوں کا سمرتن کیا اور آن لائن گیمنگ کے دوران ہوئی اس ریلی میں دھارمک نارے بھی لگائے گئے پہلے آپ آن لائن ویڈیو گیم کے دوران ہوئی اس ورچول ریلی کا یہ ویڈیو دیکھئے جو ہم نے آپ کے لئے خاص طور پر نکالا ہے اور یہ ویڈیو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں اس ریلی میں دیکھئے آپ اس آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم رو بلوکس کے اس سمیں پوری دنیا میں ساڑھے چھے کروڑ سے بھی زیادہ ڈیلی ایکٹیو یوزرز ہیں جن میں اسی پرسنٹ سے زیادہ یوہ ہیں اور بچے ہیں سوچئے یہ کروڑوں یوہ جن کی سنکھیا کروڑوں میں ہے جب آن لائن ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اس طرح کا ایجنڈا دیکھتے ہوں گے تو ان کا کس طرح سے برین واش ہوتا ہوگا ان بچوں کے دماغ پر ان چھوٹے یوہوں کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہوگا جب ویڈیو گیم کے بیچ میں یہ سب آتا ہے الگ الگ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سمیں الگ الگ آن لائن گیونگ پلیٹ فارمز کے زریعے دنیا بھر کے یوہوں کو فلسطین کے پکش میں کرنے کے لیے اس طرح کے ڈیجیٹل آن لائن ایونٹس ہو رہے ہیں جو دھارمک کٹرواد سے بھرے پڑے ہیں اور جن کا مقصد یوہوں کا برین واش کر کے فلسطین کے پکش میں ایک آن لائن آرمی تیار کرنا ہے یعنی اسرائیل اور حماس کا ید اب گازہ کی گلیوں سے نکل کر ان ویڈیو گیمز تک پہنچ گیا ہے بچوں کے دماغ تک پہنچ گیا ہے اور یہ بہت بڑے آن لائن پروپیگینڈا میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں اب ویڈیو گیمز کے ذریعے بھی دنیا بھر کے بچوں کے دماغ میں یہ ایجنڈا بھرا جا رہا ہے اور ایسا کرنے والوں میں دونوں ہی پکش کے لوگ ہیں کئی آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم ایسے بھی ہیں جن پر ویڈیاپنوں میں اسرائیل سمرتھت سامگری یعنی جو کانٹنٹ ہے جو اسرائیل کے پکش میں بنایا گیا کانٹنٹ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اسرائیل کے پکش میں ایک جو ٹھونے کے لیے پریرد کیا جا رہا ہے آپ اس محلہ کی بات سنیے جس نے کہا ہے کہ اس کا بچہ جب آن لائن گیم کھیل رہا تھا تب ویڈیو گیم کے دوران اسے اسرائیل کے سمرتھن میں کچھ ویڈیاپن دکھائے گئے دیکھئے اب آپ یہ سمجھئے کہ جب بھی کہیں یودھ ہوتا ہے تو دو دیشوں کی سینائیں اس یودھ میں لڑتی ہیں یا دو پکش جو ہیں وہ آپس میں ہتھیاروں کے ذریعے لڑتے ہیں اور پھر اس میں کسی کی جیت ہوتی ہے کسی کی ہار ہوتی ہے اور کئی بار تو نہ کسی کی جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے اور یہ یودھ ورشوں تک لڑے جاتے ہیں ایسے ہی چلتے رہتے ہیں ادارن کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے رشیا اور یوکرین کے بیچ جو یودھ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں جب امریکہ کی سینہ وہاں پر تھی تو ورشوں تک یہ یودھ چلا اب آج کل کے جو نئے زمانے کے یودھ ہیں وہ آسانی سے سماپ نہیں ہوتے ان میں آسانی سے اپنے اوبجیکٹیوز کو دنیا کی بڑی سے بڑی آرمی بھی اچیو نہیں کر پاتی بہت سمیں لگتا ہے لیکن اس دوران جب یہ یودھ چل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ مائنے یہ رکھتا ہے کہ پوری دنیا کی سوچ اس یودھ کے بارے میں کیا ہے دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کا میڈیا یونائٹڈ نیشنز دنیا بھر کے انجیوز دنیا بھر کے بڑے بڑے آوثرز پترکار اور جو اوپینین بنانے والے لوگ ہیں وہ اس یودھ کے بارے میں الگ الگ پکشوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور انہیں کتنا سمرتھن ملتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں جب لوگ اپنے اپنے سمرتھن میں اس طرح کی آن لائن کیمپینز چلاتے ہیں میڈیا میں اپنے پکش میں خبریں چھپاتے ہیں وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی اور لے آنا اور ان کی سوچ کو پربھاوت کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اس دنیا میں بہت بڑی سنکھا میں لوگ ایسے ہیں جو حماس کے آتنکوادیوں کا بھی سمرتھن کر رہے ہیں جنہوں نے اسے ایک وچار دھارہ کی لڑائی بنا لیا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ حماس کے آتنکوادی بلکل صحیح ہیں اسی طرح دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے ایک جو اسرائیل کی طرف ہیں دوسرے جو حماس کی طرف ہیں یا جو فلسطین کی طرف ہیں اور لوگوں نے فلسطین اور حماس کو ایک جیسا ایک ہی پکش مان لیا ہے اب بڑی بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں جس دن یہ ید شروع ہوا تھا آپ سے پچیس دن پہلے اس دن پوری دنیا کی رائے صرف اسرائیل کے پکش میں تھی اور لوگ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل اب جو بھی کرے گا وہ جائز ہوگا کیونکہ اسے اپنا بدلہ لینا ہے اپنے ناغریکوں کو چھوڑانا ہے اور اپنی رکشہ کرنی ہے اپنے دیش کی اس دن یہ بھاو تھا پوری دنیا میں یہ بھاو کچھ دن تک چلا اور اس کے بعد گازہ کے ایک اسپطال پر حملہ ہوا جس میں پانچ سو لوگ مارے گئے اور گازہ کے اسپطال پر حملہ ہوتے ہی دنیا کی رائے اسرائیل کے بارے میں بدلنے لگی اور اب دیرے 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 بہت سارے جو پکش ہیں دنیا کے وہ اسرائیل کے خلاف ہونے لگے اور اب اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ سیز فائر کرے وہ اس یود کو روک دے کیونکہ گازہ میں ہزاروں کی سنکھیا میں نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں اور جو سہانوب ہوتی ہے وہ ہماس کی طرف جا رہی ہے وہ فلسطین کی طرف جا رہی ہے اسی کو کہتے ہیں کسی کا برین واش کرنا گیس لائٹنگ کرنا یا پوری دنیا میں اپنی وچار دھارہ کے پکش میں ایک رائے بنانا اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ رائے جو ہوتی تھی صرف بڑے لوگ بناتے تھے وہ اپنی جانکاری اپنی وچار دھارہ کے آدھار پر بناتے تھے اب چاہے پکش کوئی بھی ہو چاہے بڑے بڑے آتنکوادی سنگٹھن ہو چاہے بڑے بڑے دیش ہو یا الگ الگ وچار دھارہ کے لوگ ہو اب وہ دنیا بھر کے یواؤں کو برین واش کر رہے ہیں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب وہ بچوں کو بھی برین واش کر رہے ہیں کیونکہ یہی بچے آگے چل کر کل یواؤں بنیں گے اور اب ان سارے لوگوں کا ایک ہی نشانہ ہے وہ ہے بچوں کا ویڈیو گیم اور اس ویڈیو گیم کے ذریعے اب دنیا بھر کے لوگ اپنا پروپیگینڈا آپ کے بچوں تک پہنچا رہے ہیں ان کے دماغ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھارت میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جب ویڈیو گیمز کے ذریعے کچھ بچوں کو دھرم پریورتن کے لیے پریریت کیا گیا تھا اور کچھ بچے اس کا شکار بھی ہو گئے اور دھرم پریورتن کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے آج یہ خبر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بھی ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو آپ کو اب سپرویزن کی بہت آوشکتہ ہے آپ دھیان سے دیکھئے کہ کہیں آپ کے بچے کے ویڈیو گیم کے دوران بھی اس طرح کے بھی گیاپن تو نہیں آ رہے ہیں کیا اس ویڈیو گیم کے دوران اس طرح کی کوئی ورچول ریلیز تو نہیں ہو رہی ہے کسی ایک خاص ویچار دھارہ یا پکش کے لیے جس میں آپ کا بچہ ورچولی شامل ہو رہا ہو کئی بار باقی بچوں کا جسے ہم پیر پریشر کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے اور بچے پرباوت ہو کر اس طرح کی ریلی یا گتی ویڈیو میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ خبر جو ہے یہ اسرائیل کی خبر ہے ویسے تو یدھ کی خبر ہے لیکن یہ بھارت کے ہر ماتا پتہ اور پریوار کے لیے بھی بہت ضروری خبر ہے آپ کو بھارت میں چل رہے راجنیتے کی یدھ کے بارے میں بتاتے ہیں ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے لیے آج کا دن کافی نراشہ جنک ثابت ہوا اروند کیجریوال کو امید تھی کہ ایڈی نے شراب گھوٹالے کے معاملے میں ان سے دو نومبر کو پوچھتاچ کرنے کے لیے جو نوٹس بھیجا ہے اس نوٹس کے خلاف وپکش کے انڈیا گھڑ بندن کے تمام وپکشی دل اور بڑے بڑے نیتا ایک جوٹ ہو جائیں گے اور وپکشی دلوں کے سمرتھن سے اروند کیجریوال اس معاملے میں وکٹم کارڈ کھیل پائیں گے وہ ہیرو بن جائیں گے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے اروند کیجریوال کو بھیجے گئے اس نوٹس کی کوئی چرچہ تک نہیں کی انہوں نے اسے کوئی مددہ بنایا ہی نہیں جس سے آج کیجریوال صاحب بڑے نیراش ہوں گے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ انڈیا گھڑ بندن کا حصہ ہیں اور یہ گھڑ بندن ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ مل کر اسے ایک بڑا مددہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ سرکار ای ڈی کا درپیوک کر رہی ہے سی بی ای کا درپیوک کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی جگہ آج وپکش کے انڈیا گھڑ بندن کا سارا دھیان ان کے نیتاؤں کے آئی فون کی ہیکنگ کے مددے پر تھا جس میں وپکش کے کئی نیتاؤں نے سرکار پر ان کی جاسوسی کرانے کا عروپ لگایا ہے یہ معاملہ ایپل کمپنی سے جوڑا ہے جس میں ایپل نے وپکشی دلوں کے کئی بڑے نیتاؤں کے فون پر ایک threat notification بھیجا اور کہا کہ ان کے فون کو state sponsored attackers نے hack کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ کوشش کر سکتے ہیں یعنی ان کے جو آئی فون ہیں یہ خطرے میں ہیں یہ بڑے بڑے نیتاؤں کے جو آئی فون یہ سب لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں آئی فون پر ایک notification آتا ہے ایپل کی طرف سے کہ آپ کے فون کو hack کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ state sponsored hackers ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کانگریس پارٹی کے نیتا ششی ثرور کیسی وینو گوپال ٹی اے سنگ دیو پاون کھیڑا اور سپریہ شرینیت نے ٹویٹر پر ایپل کمپنی دوارہ بھیجے گئے اس threat notification کو دکھاتے ہوئے لکھا کہ بھارت کی موڈی سرکار کانگریس پارٹی سے اتنا ڈر گئی ہے کہ وہ اب کانگریس کے نیتاؤں کی جاسوسی کروا رہی ہے کانگریس کے علاوہ ٹی ایم سی کی سانسد مہوا موہترا آم آدمی پارٹی کے راجے سبہ سانسد راگھاو چڑھا سماجوادی پارٹی کے ادہش اکھلیش یادو لیفٹ پارٹی سی پی ایم کے مہا سچب سیتا رام یچوری اور اسد الدین اویسی نے بھی یہ کہا کہ انہیں بھی ایپل کی طرف سے اسی طرح کا ایک threat notification ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا فون hack کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور اس threat notification میں کچھ بڑی باتیں ہیں میں اپنے ساتھ لے کر بھی آیا ہوں آپ کو پڑھ کر بھی میں سناوں گا کہ یہ کیا کہتا ہے یہ alert ہے میں پہلے آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ لکھا ہے alert state sponsored attackers state sponsored attackers may be targeting your iPhone Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID these attackers are likely targeting your individuality targeting you individually because of you because of who you are or what you do اور پھر ایک لمبا سا بہت لمبا جو ہے میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ alert آیا ہے لوگوں کے فون پر اور آخر میں اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنے فون کو latest software version iOS 17.1 سے اپ ڈیٹ جلدی سے جلدی کر لیجیے تو اس میں پہلی بات جو لکھی ہے جن نیتاؤں کے فون پر یہ notification بھیجا گیا انہیں بتایا گیا کہ state sponsored attackers نے ان کے iPhone کو hack کرنے کی کوشش کی دوسری بات ان لوگوں کو hackers نے اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ hackers جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یعنی یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی یہ وپکش کے بڑے بڑے نیتا ہیں اس لیے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے تیسری بات اس hacking میں ان لوگوں کا سمیدن شیل ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے اور ان کے iPhone کے camera اور microphone کو بھی hack کر کے ان کی جاسوسی ہو سکتی ہے چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ hacking سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے iPhone کا software update تورنت کر لینا چاہیے اور اپنے phone کے lockdown mode کو بھی تورنت on کر لینا چاہیے تو انہیں کچھ صلاحیں بھی دی گئی اب یہاں دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں آپ بھی دیکھیں پہلی بات یہ کہ بھارت میں دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس iPhone ہے لیکن اب تک ان میں سے صرف چودہ users نے ہی سرکار پر اپنی جاسوسی کرانے کا عاروپ لگایا ہے اور یہ سب ہی نیتہ وپکشیدلوں کے ہی نیتہ ہیں دوسری بات یہ کہ ایپل نے ان نیتاؤں کے phone پر جو alert بھیجا ہے ان میں کہیں بھی اس میں بھارت یا بھارت سرکار کا نام نہیں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ sponsored attackers state sponsored attackers آپ کا phone hack کر سکتے ہیں لیکن ان وپکشی نیتاؤں نے اب آپ یہاں جو سب سے important جو word ہے وہ ہے state sponsored attackers تو یہ state sponsored attackers کون ہوتے ہیں ہمارے وپکش کے نیتاؤں نے state sponsored کا مطلب سرکار دوارہ پرائیوجت لگا لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ موڈی سرکار ان کی جاسوسی کروا رہی ہے موڈی سرکار نے ہی ان کے phone hack کروائے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ phone hacking جانے کی بجائے پریس کونفرنس میں جانے کا فیصلہ کیا اور پولیس کو بتانے کی بجائے پریس کو سب سے پہلے بتایا کہ بھارہ سرکار ان کی جاسوسی کر رہی ہے ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اگر آپ کا phone اگر hack ہو جائے آپ کا instagram account hack ہو جائے آپ کا facebook account hack ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں آپ سب سے پہلے شاید یا تو پولیس میں انفارم کریں یا پھر facebook سے بات کریں گے انسٹرگرام سے بات کریں اور ان سے کہیں گے میرا account hack ہو گیا ہے آپ بلوک کیجئے یا جو بھی اس میں قدم اٹھانے اٹھائیے اور میرے account کی سرکشہ کیجئے وہ نہیں کر پائیں گے تو آپ پولیس کے پاس جائیں گے لیکن آپ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری نہیں دیں گے نہیں آپ سب سے پہلے پریس کے پاس جائیں گے لیکن ان نیتاؤں نے جیسے ہی پریس کانفرنس کر کے موڈی سرکار پر ان کی پارٹی کے نیتاؤں کی جاسوسی کرنے کا گمبھیر آروپ لگایا اور کہا کہ وہ سرکار کی جاسوسی سے ڈرنے والے نہیں پورے اوپوزیشن کے خلاف یہاں پہ ایپل کا نوٹس آتا ہے میں نے اس کو تھوڑا آپ کے لئے بڑا کر دکھا آیا ہے دیکھئے اچھے تر دیکھئے یہ توتے کا کام ہے اس میں لکھا ہے ایپل بلیویوز یو آر بیگ ٹارگیٹی بائی سٹیٹ سپانسر سپانسر اٹیکرز ہو آر ٹرائنگ ٹو ریموٹ کمپرمائز آئی فون آسوسی ایپل آئی ڈی کم لوگ ہیں جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں مگر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لڑنے والے لوگ ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جتنی ٹیپنگ کرنی کرلو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہے سرکاری سٹیٹ مشینری کے آدھار پر یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہماری کورنزیشن پہ ہماری پوری ٹیلی فون کو اور پوری جتنے بھی انسٹرمنٹ سر ایپل کے اندر یہ ایک قسم کی سرویلنس ہو رہی ہے اور یہ سٹیٹ سپانسر سرویلنس ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس لئے موڈی سرکار نے آج تک یہ منع نہیں کیا کہ پیگرسیس کو انہوں نے خرید نہیں ہے کیا جا رہا ہے یا جاسوسی کی جارہی ہے تو بڑے دکھی بات ہے آج ہمارے ڈیموکریسی میں لوگ تنتر میں آزادی اور آپ کی پرائیویسی کو بھی یہ کس لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آخری جاسوسی کس لیے یہ تو پورا صاف ہے جو ڈر رہا ہے بیپکش کو سنٹرل گورنمنٹ کسی طرح کبھی cbid دے کر کبھی phone hacker کے کبھی ایسا کبھی ایسا یہ panic reaction جو چل رہا ہے بھاچپا کے اندر میں یہ phone hacking بھی یہ panic reaction کا ہی part and parcel ہے اور ایپل کا کہنا ہے کہ وہ اس hacking کے لیے کسی وشیش state sponsored attacker کو ذمہ دار نہیں مانتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ state sponsored attacker کا مطلب بھارت یا بھارت کی سرکار سے نہیں ہے میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے پڑھ کر بتاتا ہوں ایپل کا statement شروعاتی line ہی یہی ہے ایپل ڈاز نوٹ اٹریبیوٹ the threat notification to any specific state sponsored attacker یعنی انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے کسی ایک کسی ویقتی کو دوشی یا ذمہ دار نہیں مانتے ہیں اس میں بھارت سرکار کا نام نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ hacker کوئی دوسرا دیش بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی state sponsored attacker ہو سکتا ہے یہ hacker چین کا بھی ہو سکتا ہے یعنی مان لیجئے کہ اگر چین یا پاکستان کی سرکار نے ویپکش کے ان نیتاؤں کا phone hack کرنے کی کوشش کی ہے تب بھی ان نیتاؤں کے phone پر یہ میسج جائے گا کہ state sponsored attacker نے ان کے phone کو نشان بنایا ہے یعنی یہ state sponsored attacker چین کا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے سودان کا بھی ہو سکتا ہے اس ریل کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دیش کا ہو سکتا ہے یا ایسا کوئی بہت بڑا آپ دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ایپل بھی یہ کہہ رہا ہے ہمارے جو دشمن دیش ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے دیش کے ان نیتاؤں کو اس کے پیچھے نہ تو پاکستان نظر آیا نہ چین نظر آیا بلکہ انہیں صرف موڈی سرکار نظر آئی اور انہوں نے یہ سب چھوڑ کر ایک ہی آروپ لگایا کہ اسے دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا صرف موڈی سرکار ہمارا فون ہیک کروارہ دوسری بات ایپل کا کہنا ہے کہ پوری طرح سمبھو ہے کہ اس طرف سے بھیجے گئے اس طرح کے نوٹیفکیشن ایک فالس الام بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں لکھا ہے تیس طرح کے خطروں کی پہچان انٹیلیجنس سگنلز کے آدھار پر ہوتی ہے جو اکثر سٹیک نہیں ہوتے اور ادھورے ہوتے ہیں ایسا ایپل نے کہا ہے اور ایپل نے اپنی سٹیٹمنٹ میں چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ اپل اپنے 150 دیشوں میں آئی فون یوزرز کو اسی طرح کے threat نوٹیفیکیشن بھیجتا رہتا ہے بھیج چکا ہے تو ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اپل کہتا ہے کہ ہم اس طرح کے threat نوٹیفیکیشن اپنے یوزرز کو 1500 دیشوں میں بھیج چکے ہیں اور اکثر بھیج تے رہتے ہیں اس میں کچھ بھی نیا نہیں اب سوچئے کہ ان 150 دیشوں میں بھی کیا مودی سرکار ہی وہاں کے تمام لوگوں کی جاسوسی کرا رہی ہے ہمارے دیش میں ہو سکتا ہے کرا رہی ہو لیکن جو 150 دیشوں میں اپل اس طرح کے threat نوٹیفیکیشن باقی کے لوگوں کو بھیج رہا ہے ان کی جاسوسی کون کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وپکش کے نیتہ اس ماملے کو پولیس کی بجائے پریس میں لے کر جا رہے ہیں اور اسے راجنیتک مدہ بنا رہے ہیں تب سرکار ایسا نہیں کر رہی سرکار نے بینہ دیری کیے اس میں آپ کو کلیرلی کہنا چاہتا ہوں کی سرکار اس مدے پر بہت کنسرن ہے اور اس مدے کے تہہ تک جائیں گے ایپل نے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے خود نے اپنا کلیریفیکیشن اسیو کر دیا ہے کی ایسا جس طرح کا کمپلسیو کرٹکس آروپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ایک سو پچاس دیشوں میں یہ اس طرح کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں ایک اینگل چین کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایپل کمپنی اور چین کے بھی جو رشتے ہیں آج کل ٹھیک نہیں چل رہے ہیں پہلے ایپل نے چین میں بہت نبیش کیا تھا ایپل کے جو آئی فون ہیں یہ چین میں بنا کرتے تھے میڈ ان چائنا آئی فون پوری دنیا میں بیچے جاتے تھے لیکن اب ایپل چین سے باہر نکل آیا ہے اور اب یہ آئی فون بھارت میں بننے لگے ہیں یعنی ایپل سے بہت سارا بزنس چین سے نکل کر بھارت کو مل رہا ہے اور ایپل آب بڑے سطر پر بھارت میں آرہا ہے بھارت میں ایپل کے لیٹس موڈل بنائے جا رہے ہیں نئی نئی فیکٹری لگائی جا رہی ہیں اور جب وپکش کے نیتاؤں نے موڈی سرکار پر اپنی جاسوسی کروانے کا آروپ لگایا ہے اس سے پہلے انہی نیتاؤں نے بھارت سرکار پر پیگسز سافٹویر کے ذریعے ان کی جاسوسی کرانے کا آروپ لگایا تھا اور کہا تھا کہ سرکار نے پیگسز سافٹویر اسرائل سے بھی یہ آروپ غلط ثابت ہوئے تھے لیکن تب آپ کو یاد ہوگا تب بھی یہ بہت بڑا مدہ بنا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی بنائی تھی جس نے جاسوسی کی شکایت ہماری جاسوسی ہو رہی ہے اس سے بڑی بات یہ کہ اس سو سے زیادہ نیتاؤں نے پیگسز کے ذریعے اپنی جاسوسی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب جانچ کے لیے ان نیتاؤں سے ان کے فون مانگے گئے تو انہوں نے جانچ کرنے والی کمیٹی کو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے فون دینے سے ساف انکار کر دیا تھا بی جی پی کا آروپ ہے کہ ان نیتاؤں میں راہل گاندی بھی تھے جو جاسوسی کا آروپ تو لگا رہے تھے لیکن انہوں نے اپنا فون جانچ کمیٹی کو تب نہیں سوپا تھا تو جاسوسی ہمارے سرکار کو گرا دیا تھا اور اپنا سمرتن تب واپس لے لیا تھا چندر شکر کی سرکار تھی کیا آپ کو بھارت کی اس پہلی سرکار کے بارے میں پتا ہے جس پر فون ٹیپنگ کے ذریعے نیتاؤں کی جاسوسی کرانے کے آروپ لگے تھے ایسا کرنے والی دیش کی پہلی سرکار اصل میں کانگریس کی سرکار تھی ورش انیس سو اسی سے انیس سو بیاسی کے بیچ جب دیش میں کانگریس کی سرکار تھی تب تدکالین پردار منطری اندرہ گاندھی پر یہ آروپ لگا تھا کہ انہوں نے اپنی سرکار میں گرہ منطری رہے گیانی زیل سنگھ کا فون ٹیپ کر آیا تھا کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کو ایسا شک تھا کہ گیانی زیل سنگھ خالستانی آتنکوادیوں کے سمپرک میں جس کے بعد ان کے فون کو ٹیپ کیا گیا اور پتا چلا کہ گیانی زیل سنگھ گرہ منطری رہتے ہوئے خالستانی آتنکوادی جنرل سنگھ بھنڈرا والا سے بات کر رہے تھے اس کے علاوہ ورش 2011 میں جب پرنم مکھر جی UPA سرکار میں ویت منطری تھے تب انہوں نے تتکالین پردھان منطری ڈاکٹر منمون سنگھ کو ایک چٹی لکھ کر اپنی جاسوسی کا شک جتائے تھا اس کے علاوہ گجرات دنگوں کے ماملے میں جس SIT نے پردھان منطری موڈی کو UPA کی سرکار میں کلین چٹ دیا تھا اس کے ادھی اکش راگوان نے اپنی پستک میں لکھا کہ نریندر موڈی کو کلین چٹ دینے کے بعد UPA سرکار نے فون ٹیپنگ کرائی تھی فون ٹیپنگ کو شراب گھوٹالے کے ماملے میں پوچھ تاج کے لئے بلائے گیا اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر کیجریوال کو وپکش سے بڑی امیدیں تھی کیجریوال کو پورا بھروسہ ہوگا کہ انڈیا گھڑوندن کے نیتا ایک جو ٹھو کر ایڈی کے اس نوٹس کے خلاف ان کا ساتھ دیں گے دھرنا کریں گے پردرشن کریں گے شور مچائیں گے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا اور وپکش کے کسی بڑے نیتا نے ان کے معاملے کا کہیں ذکر تک نہیں کیا بیان تک نہیں دیا ایڈی جس شراب گھوٹالے کے ماملے میں اروند کیجریوال سے پوچھتاج اور عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کیجریوال سے ڈرتی ہے اس لئے وہ ایڈی کے ذریعے کیجریوال کو فسا رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کانگریس سے ڈرتی ہے اس لئے اس کے نیتاؤں کا فون ٹیپ کرا رہی ہے اروند کیجریوال یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار اصل میں ان سے ڈرتی ہے اس لئے انہیں پھسا رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شراب گھوٹالے میں اروند کیجریوال پر کیا آروپ ہے آخر انہیں پوچھتا آج کیلئے بلائے کیوں جا رہا ہے اور کیا منیش سودی اور سنجے سنگھ کے بعد اس گھوٹالے میں اگلا نمبر گرفتار ہونے کا کیجریوال کا بھی ہو سکتا ہے شراب گھوٹالے کی پوری کہانی دو لوگوں سے شروع ہوتی ہے جن میں ایک وقتی کا نام ہے جو عام آدمی پارٹی میں کمیونکیشن انچارج تھا اور دوسری وقتی کا نام ہے سمیر مہندرو جو ایک بہت بڑا شراب کا ویہ پاری ہے کاروباری ہے بزنس من ہے اور یہ دونوں ہی لوگ دلی کے شراب گھوٹالے میں مکھے آروپی ہیں اور دونوں اس سمیں جیل میں تو یہ دو بہت مہتپون کردار ہیں اب ویجے نائر پر آروپی ہے کہ نئی بڑے بزنس من کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ان تمام کاروباریوں سے وہ خود ڈیل کرتا تھا اور سمیر مہندرو سے بھی وہ کئی بار مل چکا تھا اور اس بات کا خلاصہ سی بی آئی اور ایڈی نے کئی مہینے پہلے ہی کر دیا تھا لیکن جب میں سمیر مہندرو کا نام بھی شامل ہے ایڈی نے اپنی چار شیٹ میں کیا لکھا ہے آپ کو بتاتا ہوں چار شیٹ میں لکھا ہے کہ جب ویجے نائر نے سمیر مہندرو کو ڈلی میں آ کر کام کرنے کے لئے کہا تو سمیر مہندرو اس دوران اروند کیجریوال سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران جب ویجے نائر نے اس کے بارے جانکاری دی تو بڑی آسانی سے اس بزنس من سے ملنے کے لئے تیار ہو گئے حالان کسی وجہ سے جب اروند کیجریوال سمیر مہندرو سے ملنے سمیر نہیں نکال پائے تو ویجے نائر نے فیس ٹائم پر اروند کیجریوال کو ایک ویڈیو کال کی اور اس دوران اس نے سمیر مہندرو کی بات اروند کیجریوال سے کروا دی ایڈی کا کہنا ہے کہ سمیر مہندرو کو یہ آشواسن دیا کہ ویجے نائر انہی کا آدمی ہے اور وہ اس پر بھروسہ کر کے اس ڈیل پر کام کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ڈیل کیا تھی ڈیل یہ تھی کہ ویجے نائر سمیر مہندرو کے ذریعے دوسرے شراب کاروباریوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے گا اور پھر اس سے ان تمام شراب کے ویعاپاریوں کو جو فائدہ ہونے کے سمیں منی سسودیا کے سچیو تھے اور اس افسر نے یہ بتایا کہ مارچ 2021 میں منی سسودیا نے انہیں مکھے منطری کیجریوال کے گھر پر بھولایا جہاں ستیندر جین بھی موجود تھے اسی پیٹ اک میں اس افسر کو ایک ریپورٹ دی گئی جس میں شراب کے ہول سیلرز کا پروفٹ مارجن 6% سے بڑھا 12% کر دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ دکشن بھارت کے کچھ نیتا اور شراب کے ویعاپاریوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کیا گیا جن میں تیلنگانہ کے مکھے منطری کے چندر شکھر راو کی بیٹی کے قویتہ کا نام بھی ہے اور ایڈی بھی ان سے پوچھتاچ پہلے کر چکی ہے اور کیجری وال سے اس معاملے میں اب پوچھتاچ ہونے والی ہے اور جو ایڈی کی چار شیٹ ہے اس کی ایک کوپی سمیں میرے ہاتھ میں بھی ہے جس میں صاف صاف جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا سمیر اور شری اروند کیجری وال سمیر کہ ویجی is his boy اور سمیر should trust him and carry on with him یہ لکھا ہوا ہے اب آپ سوچئے ویجی نائر جو ہیں وہ عام آدمی پارٹی میں میڈیا اور کمیونکیشن کے انچارج ہیں ان کا کام کیا ہونا چاہیے تھا میڈیا اور کمیونکیشن یہ ہونا چاہیے تھا کام لیکن میڈیا اور کمیونکیشن انچارج جو ہے بیٹھ کر شراب کے ویعاپاریوں سے ڈیل کر رہا ہے ان سے کمیشن سیٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کتنا پیسہ وہ رکھیں گے اور کتنا پیسہ کاروباریوں کو ملے گا تو یہ ویسے ہونے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پنڈے جوال لال نہرو کے علاوہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے بھی بھارت کے ویبھاجن کو انیواریہ ہی مانتے تھے ورش 1946 میں جب محمد علی جنہ پاکستان بنانے کی مانگ کر رہے تھے تب سردار پٹیل نے اپنے ایک پتر میں لکھا کہ اگر مسلم لیگ اس بات کے لئے تیار ہو جاتی ہے بھارت کے ان علاقوں پر پاکستان میں شامل ہونے دواب نہیں بنائے جو پاکستان میں نہیں جانا چاہتے تو وہ بھارت کا بھاجن کر پاکستان بنانے کے لئے تیار پاکستان بنانے کے لئے جو رحمت علی پلان پیش کیا تھا اس میں پاکستان صرف دو کشتروں تک سیمت نہیں تھا اس پاکستان اور ویسٹ پاکستان اس پلان کے تحت پاکستان بھارت میں جگہ جگہ پر تھا جسے آپ اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ نقشہ میں پاکستان کا نقشہ ہوتا ایک پاکستان تھا ایک میونستان اسمانستان ماپلستان سافستان نصرستان صدقیستان حیدرستان فاروقستان اور بنگستان یعنی جو بنگال تھا اسے بنگستان کا نام دیا جانا تھا اور اس طرح بھارت کے نہ جانے کتنے سارے ٹکڑے ہونے تھے بھارت کا ویبھاجن اس لئے سفل نہیں ہو پیا جو دھرم کے آدھار پر ہوا تھا کیونکہ یہ ویبھاجن جیسا میں نے کہا دھرم کے آدھار پر تھا جس میں محمد علی جنہ بھارت کے مسلمانوں کے لئے پاکستان بنانا چاہتے تھے آزادی سے پہلے بھارت کی کل آبادی لگ بھگ چالیس کروڑ تھی جس میں لگ بھگ ستر پرسنٹ یعنی اٹھائیس کروڑ ہندو تھے اور لگ بھگ پچیس پرسنٹ یعنی دس کروڑ مسلمان تھے یہ آبادی تھی بھارت کی اب کیونکہ انگریزوں نے بھارت کا ویبھاجن دھرم کے آدھار پر کیا تھا اس لئے بھارت کے دس کروڑ مسلمانوں کو پاکستان ملنے والا تھا اور باقی کے تیس کروڑ ہندووں اور غیر مسلمانوں کو بھارت نام کا دیش ملنے والا تھا لیکن جب دیش کا بٹوارہ ہوا تو بھارت کے دو ٹکڑے کر کے پاکستان تو بنا لیکن بھارت میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان پاکستان جانا کی بھارت میں ہی رک گئے بٹوارے سے پہلے بھارت میں جو دس کروڑ مسلمان رہتے تھے ان میں لگ بھگ چھے کروڑ مسلمان پشمی پاکستان اور پوریوی پاکستان کے انہی علاقوں میں رہتے تھے جنہیں بھارت سے الگ کر کے پاکستان نام کا دیش بنایا یعنی ان چھے کروڑ مسلمانوں کو کہیں نہیں جانا تھا کیونکہ جس جگہ پر وہ رہتے تھے اسی جگہ کو اسی ستان کو پاکستان بنا دیا گیا تھا لیکن ویبھاجن کے بعد جو علاقے بھارت کے پاس بچے وہاں لگ بھگ چار کروڑ مسلمان رہتے تھے جنہیں بٹواری کی روپ رکھا کے تحت پاکستان جانا تھا لیکن ویبھاجن کے بعد ان میں سے صرف ستر لاکھ مسلمان ہی پاکستان گئے اور باقی کے تین کروڑ تیس لاکھ مسلمان بھارت میں رکھ گئے یعنی بھارت سے صرف سولہ پرسنٹ مسلمان ہی پاکستان گئے اور باقی کے چوراسی پرسنٹ مسلمان نے پاکستان بننے کے بعد بھی بھارت کو چنا اور وہ بھارت میں رہے جبکہ اسی تلنا میں پاکستان میں رہنے والے 82% ہندو اور سکھوں کو پاکستان چھوڑ کر بھارت آنا پڑا یعنی ان کی ویبھاجن کے دوران یا پھر ان میں سے کچھ کی موت ہو گئی ان آکڑوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کا ویبھاجن اصل میں سفل کیوں نہیں رہا 1940 میں کتنے پاکستان بنانے کا پلان تھا وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا پاکستان میونستان ہیدرستان فاروقستان بنگستان صدقستان عثمانستان ماپلستان سافرستان نصرستان یہ سمجھ یہ جو نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چودری رحمت علی کا پلان تھا سردار پٹیل کی جینتی پر آج پردھان منطری نرین رمودی نے گجرات میں سٹیچو آف یونیٹی پر پش ارپیت کر کے انہیں نمن کیا اور کہا ہمارے دیش میں تشتی کرن کی راجنیتی کے لیے آتن قواد کا بھی سمرتھن کیا جاتا ہے یہ ادھوت اور ویہنگم درش آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچو آف یونیٹی گجرات جو کی ایک تانگر اور یہ ویہنگم درش آپ دیکھ رہے ہیں پش پانجلی سیدھے آسمان سے ہلیکاپٹرز کے جریے وش کی سب سے بڑی مورتی پر شدھا سمن ارپیت کرنے کا کارکرم راستر کی اور سے اس تپسوی کو ایک نمن پش پانجلی کے طور پر یہ دیکھ جو لوگ دیش کی ایک تا پر حملے کر رہے ہیں ہم سبھی دیش واسیوں کو انہیں جان نہ پیچان نہ سمجھ نہ اور ان سے ستر بھی رہ رہ ہے ساتھیوں دیش کی ایک تا کے راستے میں ہماری بکاس یاطرہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تُشتری کرن کی راج نیتی بھارت کے بیتے کئی دسک ساکشی ہیں بھارت تُشتری کرنے واروں کو آتنگ بات اس کی بھائیانک تا اس کی بھائیانک کبھی دکھائی نہیں دیتا ہمیشہ یاد رکھیں بیتا ہوا کل جیون کو سمجھنے کا ایک اچھا موقع ہے اور آنے والا کل جیون جینے کا دوسرا موقع ہے